بسم اللہ الرحمن الرحیم جو کی میری بہت ہی عزیز دوست آئیشہ کی دادی کی ہے تو سنتے ہیں آئیشہ کی دادی کی سچی آپ بھی تھی یہ قصہ آج سے ستر سال پہلے کا ہے آئیشہ کی دادی پنجاب کے ایک دور دراز گاؤں میں رہتی تھی آئیشہ کی دادی کا نام غلام فاطمہ تھا لیکن سب ان کو پیار سے گاما دائی کہتے تھے کیونکہ وہ پیشے کے اتبار سے ایک دائی تھی اور وہ بہت ہی تجربے کار اور بہت ہی اچھی دائی تھی وہ اپنے کام کی وجہ سے آس پڑوس کے تمام گاؤں میں جانی پہشانی جاتی تھی اور وہاں پہ جتنے بھی گاؤں تھے وہاں کے آدھا سے زیادہ بچے انہی کے ہاتھ کے تھے اور ان کا بہت نام تھا ان کے تین بچے تھے دو بیٹے اور ایک بیٹی جس کا نام سائرہ تھا اور وہ اپنے شوہر کے ساتھ ایک چھوٹے سے گھر میں رہتی تھی ان کے شوہر اور بیٹے کھیتی باڑی کرتے تھے اور وہ اسی طرح لوگوں کے بچے مطبع ڈیلیور کرواتی تھی اور ان کی گزر بسر بہت اچھے ہو رہی تھی ایک دن ایسے ہی سردیوں کی شام تھی اور وہ اپنے کام سے واپس آئی ہے تو کافی تھکی بھی تھی بیٹی سے کہنے لگی آج میں بہت تھک گئی ہوں پاس کے گاؤں میں گئی تھی وہاں بھی دو بچوں کے ڈیلیور کروائی ہے اور بس میری بہت تھکن ہو گئی ہے تو میں یہ کہ نماز پڑھ کے اب آرام کروں گی بیٹی نے انہیں کھانا دیا انہیں کھانا کھا کر عشاء کی نماز ادا کی اور پھر اپنے آرام کے غرصے اپنے کمرے میں جا کر سو گئی رات کا تقریباً بارہ بجے کا ٹائم تھا اور یہ سردیوں کی سخت سرد رات تھی ان کے دروازے پہ دستک ہوئی تو گامہ دائی کے شوہر اٹھے اور وہ باہر جا کر انہوں نے دروازہ کھولا تو انہوں نے دیکھا ہے کہ دو آدمی سامنے کھڑے ہیں اور انہوں نے بڑے عدب سے سلام کیا اور ان سے پوچھا ہے کہ یہ گامہ دائی کا گھر ہے انہوں نے کہا جی انہوں نے کہا ہمیں ہمارے سردار نے بھیجا ہے کہ ہم گامہ دائی کو اپنے ساتھ لے کے چلیں کیونکہ ان کی بیگم کی طبیت ٹھیک نہیں ہے اور وہاں ان کی ضرورت ہے انہوں نے کہا آپ ٹھہریے میں اندر معلوم کر کر آتا ہوں پھر وہ آئے ہیں انہوں نے بتایا ہے اپنی بیگم کو کہ دو شخص آئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ان کی سردار نے بلایا ہے آپ کی ضرورت ہے وہاں پر انہوں نے کہا آپ انہیں منع کر دیجئے آج میں بہت تھک گئی ہوں ان سے جا کے کہیے کہ میری طبیت ٹھیک نہیں ہے انہوں نے کہا ٹھیک ہے وہ باہر آ کر ان سے کہنے لگے کہ آج ان کی طبیت ٹھیک نہیں ہے تو وہ ماظرہ چاہتی ہیں ان کی بات سن کر وہ دونوں خاموشی سے وہاں سے چلے گئے اور وہ بھی دروازہ بن کر کر اندر آ کر لیٹ گئے ابھی کچھ ٹائم ہی گزرا تھا کہ دروازے پر پھر دستک ہوئی اور وہ اٹھے ہیں اور انہوں نے جا کر دیکھا ہے کہ باہر دروازے پر ایک نہائیت ہسین نوجوان کھڑا ہوا ہے اور اس نے ان کو جھک کر عدب سے سلام کیا ہے اور ان سے کہا ہے کہ مجھے گاما دائی کی مدد کی ضرورت ہے میں یہاں پڑوست سے ہی آیا ہوں میرے بیگم کو دائی گاما کی بہت ضرورت ہے تو مہربانی کیجئے ان سے کہیے کہ وہ میرے ساتھ چلیں آپ ان سے کہیے کہ وہ جو بھی رقم کا مطالبہ کریں گی میں ان کو ادا کروں گا کیونکہ اس وقت مجھے کوئی اور دائی مویسر نہیں ہے اور ان کا نام میں نے بہت سن رکھا ہے تو آپ ان سے کہیے کہ آپ کی مہربانی ہوگی میرے ساتھ چلیے وہ ان سے کہہ کے اچھا آپ ٹھیلئے میں اندر سے معلوم کر کر آتا ہوں پھر انہ نے آ کر اپنی بیگم سے کہا کہ اس طرح ایک نوجوان ہے جو آپ کو ساتھ چلنے کا کہہ رہا ہے تو دیکھ لیجئے بہت پریشان ہے آپ ان کی بدت کر دیجئے لیکن دائی گاما کہنے لگی آج میری طبیت بلکل ٹھیک نہیں ہے میں بہت تھک گئی ہوں اور سردی بھی بہت ہے آپ کو پتا ہے کہ کتنا ٹائم ہو رہا ہے انہیں نے کہا کوئی بادنی مسافر ہے یہیں پڑوس کے گاؤں سے آیا ہے تو آپ چلی جائیے اللہ مالک ہے شوہر کے سمجھانے پہ پھر وہ اٹھی ہیں اپنا کچھ زوری سامان انہوں نے اٹھایا ہے اور اپنے شال اٹھا کر اپنے اوپر لی ہے ان سے کہنے لگی آپ میرا انتظار کیجئے گا بس میں تھوڑی ہی دیر میں آ جاؤں گی انہیں نے کہا ٹھیک ہے آپ جائیے میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں جب یہ باہر آئی ہیں تو اس شخص نے ان کو بہت عدب کے ساتھ سلام کیا ہے اور انہوں نے ان کو ایک بہت ہی حسین بگی میں جو بہت ہی پیاری بگی تھی جس کے آگے چار گھوڑے لگے ہوئے تھے سفید کلر کے ایسا لگ رہا تھا کہ کسی بادشاہ کی بگی ہے انہوں نے بہت عدب کے ساتھ دائی گاما کو اس میں سوار کیا اور پھر وہ چل پڑے راستہ کافی لمبا تھا دائی گاما بڑی پریشان ہوئی کہ اتنی دیر ہو گئی ہے اس نے تو کہا تھا کہ پڑوس کے گاؤں سے آیا ہے لیکن اتنا ٹائم ہو گیا ہے راستہ ختم ہی نہیں ہو رہا پھر انہوں نے دیکھا ہے کہ جنگل شروع ہو گیا ہے اندھیرہ بلکل جنگل بیابان راستہ دائی گاما پریشان ہوئی اب وہ کہنے لگی کہ یہ تو آگے بیٹھا ہوا ہے میں اس کو کیسے پوچھو کہ یہ مجھے کہاں لے کے جا رہا ہے اب یہ راستہ ختم ہوا اس کے بعد کب رستان شروع ہو گیا دائی گاما بہت خوف میں آ گئی اور کب رستان کے بعد پہاڑی علاقہ اب وہ کہنے لگی یا اللہ خیر کرنا اتنا لمبا راستہ ہے میں واپس کیسے آؤں گی یہ تو اس میں ہی دن نکل آئے گا ابھی وہ سوچی رہی تھی کہ ایک پہاڑ کے پاس جا کر وہ بگی رکی اور وہ شخص نیچے اتر کے دائی گاما کو بڑے عدب کے ساتھ نیچے اتارا اور ان سے کہا کہ اممہ نیچے آئے اور پھر دائی گاما نے کہا کہ کہاں ہے آپ کا گھر یہ تو جنگل بیابان پہاڑ ہیں اس نے کہا یہیں ہمارا گھر ہے آپ فکر نہ کیجئے آپ نیچے آئیے اور پھر وہ انہیں اپنے ساتھ لے کر ایک پہاڑ کے پاس آیا پہاڑ میں راستہ بناوا تھا غار کی طرح اس نے کہا آپ اندر تشریف لے جائیے میری بیگم اندر ہیں دائی گاما پریشان اندر گئی ہے جب انہوں نے دیکھا ہے کہ اندر وہ غار نہیں تھا کوئی بہت ہی محل نما بہت بڑی جگہ تھی بہت ہی خوبصورت جگہ تھی بہت پیاری اور وہاں پر ایک بہت ہی پیارہ پلنگ تھا اور اس کے اوپر ایک حسین خوبصورت عورت دراز تھی اور وہ تکلیف کی شدہ سے بلبلہ رہی تھی یہ ان کے پاس گئی ہے انہیں پیار کیا ہے اور انہیں تسلی دیئے کہ بیٹا پریشان نہیں ہو اللہ سب اچھا کرے گا اور وہ پھر اپنے کام میں مصروف ہو گئی وہ کہتی ہے کہ بچے کی بدائش ہوئی ہے میں یہ دیکھ کر حیران ہو گئی کہ اتنا حسین اس قدر صحت مند اتنا پیارا بچہ اور سب سے بڑی اس بچے کی آنکھیں وہ آنکھیں بہت حسین تھی حیرت کی بات یہ ہے کہ پیدا ہوتے ساتھ ہی وہ بچے نے اممہ کو اپنی آنکھوں سے گھوڑنا شروع کر دیا اممہ پریشان ہو گئی لیکن اس کی خوبصورتی میں اممہ نے اس چیز کو اتنا محسوس نہیں کیا ابھی وہ اس کو لٹا کر ہٹی ہی تھی کہ وہ عورت دوبارہ تکلیف کی شدہ سے بلبلائی اور پھر ایک اور حسین بیٹا اس کے گھر پیدا ہوا اسی طرح تقریباً چھ بچے لڑکے بہت ہی حسین صحت مند خوبصورت پیدا ہوا اممہ بہت پریشان ہوئی کہ یا اللہ یہ اتنے بچے انسان کے گھر میں یہ کون ہے کیا مخلوق ہے اب کی بار اس کے آن بہت ہی حسین بہت خوبصورت بیٹی پیدا ہوئی جسے دیکھ کر میں نے ماشاءاللہ الحمدللہ کہا کہ مبارک ہو بیٹی ہوئی ہے لیکن میری یہ بات سن کر وہ عورت غصے میں آگئی اور مجھ سے کہنے لگی چلی جو یہاں سر لیکن اس کی یہ بات سن کر میں بہت پریشان ہوئی کہ یہ نراز کیوں ہو رہی ہے مجھ پر اس نے کہا آپ یہاں سے جا سکتی ہیں اور اس نے اپنے شوہر کو آواز دی اور پتہ نہیں کون سی زبان میں اس سے باتیں کرنے لگی اور وہ شخص بھی مجھے تھوڑے عجیب انداز میں دیکھنے لگا اس نے کہا چلو امہ میں تمہیں گھر چھوڑاؤں اور پھر جب میں اٹھی ہوں تو اس نے ایک طرف پلیٹ میں کچھ رکھا ہوا تھا جو کہ اس نے میری طرف بڑھایا میں نے دیکھا کہ وہ کوئلے ہیں میں نے کہا اللہ کے بندے نے اتنی محنت کے سیلے میں مجھے کیا دیا میں دل میں سوچنے لگی کہ کیا فائدہ ایک اتنی رات میں اتنی دور میں آئی ہوں اور اتنے ماشاءاللہ کے بچے پیدا ہوئے ہیں اور اس نے خوشی میں مجھے بجائے کوئی انام دیتا کوئی اچھی رقم دیتا یہ تو مجھے کوئلے دے رہا ہے لیکن میں سمجھ چکی تھی کہ یہ کوئی اور ہی مخلوق ہے یہ انسان نہیں ہے اسی لئے میں نے کچھ اس کو بولنا مناسب نہ سمجھا پھر وہ مجھے لے کر باہر آیا اور وہی بگی وہاں کھڑی تھی اس نے کہا اممہ آپ اس میں بیٹھیں آپ سمجھ تو گئی ہوں گی کہ ہم کیا مخلوق ہیں ہمیں ہماری قبیلے نے کسی وجوہات کی بنا پر قبیلہ بدر کر دیا ہے اور اسی وجہ سے میں اور میری بیوی اس ویرانے میں رہ رہے ہیں اور آپ کی مدد کی ہمیں ضرورت تھی آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہماری مدد کی چلی آپ آنکھے بند کیجئے میں نے آنکھے بند کی ہے اور دو سیکن کے بعد ہی اس نے مجھے کہا امہ آپ کا گھر آ گیا ہے میں تھوڑی خوف میں تھی اور پریشان بھی تھی میں نے اس کی کسی بات کا جواب نہیں دیا بگی سے اتری ہوں اور اپنے دروازہ کھٹکایا ہے دروازہ کھٹکایا ہے میرے شوہر جاگ رہے تھے وہ دروازے پہ آئے ہیں بن کیا اس نے کہا کس کے ساتھ آئی ہو اتنی رات میں اکیلی میں نے کہا دراصل وہ انسان نہیں تھے وہ جنات کی قوم میں سے تھے اس کے گھر چھے بیٹے اور ایک بیٹی پیدا ہوئی لیکن جب بیٹی پیدا ہوئی وہ عورت بہت غصے میں آ گئی اور اس نے مجھے وہاں سے جانے کا کہا اور میں پھر بات سمجھ تو گئی تھی پھر میں نے وہاں سے آنا ہی مناسب سمجھا میں نے اپنے شوہر سے کہا دیکھو ایک تو اتنی سردی میں اتنی رات میں میں اس آدمی کے ساتھ گئی اور اس نے مجھے کیا دیا یہ کوئلے اس نے میرے شوہر نے کہا کوئی بات نہیں چھوڑیں آپ اور میں نے وہ کوئلے وہاں ایک طرف ڈال دی اور ہم لوگ سو گئے صبح میں اٹھی ہوں میں نے کہا اتنی تھکن ہو گئی ہے ایک تو پوری رات صحیح سے سو بھی نہ سکی ایک خوف بھی تھا کہ آج کیا میرے ہاتھوں ہوا ہے اللہ نے جن کے بچے بھی میرے ہاتھوں پیدا کروانے تھے یہ میں سوچ رہی تھی تو مجھے کوئلوں کا خیال آیا میں نے کہا اٹھا کے اس کو باہر پھیک وں کیا کرنے میں نے کوئلے اور جب میں اس طرف گئی ہوں میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ وہ کوئلے نہیں تھے وہ سونے کے سکھے چمک رہے تھے جسے دیکھ کر میں بہت حیران ہوئی اور میں نے اپنے شوہر کو اٹھایا اور ان سے کہا یہ دیکھیں جو رات میں کوئلے کہہ رہی تھی یہ سونے کے سکھے ہیں میرے شوہر بھی بہت حیران ہوئے اور اللہ کی بندی ہم اتنا سونہ کہاں بیچیں گے اور جب گاؤں والوں کو پتا چلے گا تو وہ ہم سے سوال کریں گے پھر ہم لوگوں نے وہ گاؤں ہی چھوڑ دیا اور ہم لوگ کراچی آکے آباد ہو گئے اور میں نے اپنے بچوں کو عالی تعلیم حاصل کروائی عائشہ شروع کیا جس سے ان کو بہت ترقی ہوئی اور اب یہ پچھلے رمضان کی بات ہے میری دادی 120 سال کی عمر میں فات ہوئی اور یہ قصہ میری دادی نے جب میں چھوٹی تھی تو مجھے سنایا تھا جو کہ آج میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں امید کرتی ہوں آپ کو گامہ دائی کی یہ کہانی بہت پسند آئی ہوگی اس کو لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھ گا مجھے اور اپنے پیاروں کو نیک دعاوں میں یاد رکھی گا تو چلیے چلتے ہیں آج کی اچھی بات سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنی خوبیوں میں اضافہ کرے اللہ حافظ فی ایمان اللہ